موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا پر یقین اور توقل کیا ہے یا وہ کیا چیز جو ہمارے اندر آ جائے تو ہم اسے خدا پر یقین اور توقل کے لفظ سے بیان کریں گے اس کو ہم ماضح کرتے ہیں جب ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اور جب ہم نے یہ مان لیا کہ اسی کی تدبیر سے اور اسی کی کوشش سے اور اسی کی کام سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے وہی اس کے صبح و شام کو لانے کا ذمہ دار ہے وہی ہماری زندگیوں کا ذمہ دار ہے وہی ہمارے کل اور آج کا ذمہ دار ہے اسی کے فیصلے سے سارے کام ہو رہے ہیں اسی کے اذن سے یہ دنیا چل رہی ہے ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اس کے لیے اس نے ایک ایسی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ وہ ہی اور قیوم ہے ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں یہ کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہے اور اسی کے اذن اور حکم سے یہ چل رہی ہے یہ جو شعور ہے یہ ہمارے اندر خدا کے ساتھ تعلق کی ایک جہت کو پیدا کرتا ہے وہ جہت کیا ہے وہ جہت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کام میری تدبیر پر منحصر نہیں ہے عام طور پر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بچہ محنت کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے ہم محنت کرتے ہیں تو کمائی حاصل ہوتی ہے علاج کرتے ہیں تو آرام ملتا ہے اس طرح کے متعدد واقعات جو روز ہمیں ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں وہ ہمیں یہ ذہن بنانے میں مددگار ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کے کام تدبیر پر چل رہے ہیں محنت اور کوشش پر چل رہے ہیں ہم جتنی محنت کرتے ہیں جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکل آتا ہے اور اگر محنت اور کوشش نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا یہ بات اور پہلی بات ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام تدبیر پر موقوف رکھا ہے یعنی جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں کو پیدا کرے گا اور ان کو آزمائش کی ایک محلت سے گزارے گا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کو آزادی عمل دی جائے آزادی اختیار دی جائے جب عمل اور اختیار دیا گیا عمل کی آزادی دی گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ دنیا میں آزادی کو محسوس کرے وہ یہ سمجھے کہ وہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے جس طرف چاہتا ہے چل سکتا ہے جس کام سے رکنا چاہتا ہے رک سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ اس دنیا کا نقشہ یعنی انسانی زندگی کا نقشہ تدبیر پر نظر آئے چنانچہ ایسا ہی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمیں پوری ازادی اور پورا اختیار حاصل ہے ہم جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں جو تکلیفیں آتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں ان سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اسے نکل جاتے ہیں بچاؤ اپنا کر لیتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ آزمائش کا حصہ تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کے پیچھے اپنے حکم کو قائم رکھا ہوا ہے وہ براہ راست ہماری اس دنیا کی نگرانی کر رہا ہے ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے وہ جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے مداخلت کرتا ہے چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں باوجود محنت کے باوجود کوشش کی کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں لیکن وہ اپنی محنتوں اور کوششوں کے باوجود کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدمائشی کے حصول کے تحت اس بات کو بھی پیش نظر رکھا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا کتنا پھال یہاں ملنا چاہیے اس کو کتنا سمرہ یہاں ملنا چاہیے اور وہ اگر اس کو زیادہ کامیابی مل جائے یا زیادہ رزق اس کو دے دیا جائے یا زیادہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے تو اس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی وہ جس آدمائش میں ڈالا گیا اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس ساری بات کو ہم اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتے یہ خدا کی حکمت ہے جو اس بات کو جان سکتی ہے کہ کس شخص کی زندگی میں کتنے مراحل آنے چاہیے کیسے مراحل آنے چاہیے اس کو کیا کیا آدمائشیں پیش آنی چاہیے آدمائش کا نقشہ اللہ تعالی نے بنایا ہے جب یہ ایک حقیقت ہے تو ہمیں یہ بات واضح رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کا جو نظام ہے وہ کس حصول پر چل رہا ہے بنیادی نکتہ اس میں یہ ہے کہ وہ آدمائش کے حصول پر چل رہا ہے آدمائش کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں اختیار اور آزادی حاصل ہو وہ ہمیں دے دی گئی اور اس دنیا کا بظاہر نقشہ تدبیر پر نظر آئے وہ تدبیر پر نظر آ رہا ہے چنانچہ ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے لیکن نتیجے کو خدا پر محمول کرنا ہے ہمیں یہ بات واضح رکھنی ہے ہر ہر اپنے عمل میں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جو بھی عمل کریں گے جو بھی کوشش کریں گے وہ کوشش لازم نہیں کہ نتائج پیدا کریں لازم نہیں کہ کامیابی سے ہم کنار ہو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے احکام کے تحت خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی دیئے ہوئے موقع کو ملہوز رکھتے ہوئے اس کی دیئے ہوئی اکل اور سمجھ کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دیں اور اس کے نتائج کو ہمیشہ خدا کے ساتھ جوڑ کر رکھیں اور جب بھی ہم کوشش کریں یہاں تک کہ اگر ہماری جیب میں پیسے موجود ہوں اور ہم بازار میں سامان لینے جا رہے ہوں تب بھی ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی مسئلہت اور حکمت ہوگی تو ہمیں حاصل ہوگا نہیں حکمت ہوگی نئی مسئلہت ہوگی تو ہمیں حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کی نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اگر وہ انسانوں کو بے انتہا کھلی چھٹی دے دیتا اور اس میں مداخلت نہ کرتا تو انسان کیا کچھ کر ڈالتے اس کا ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے جابر اور ظالم پیدا ہوئے ہیں یہ خدا کی حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو جب چاہتا ہے ان کے ہاتھ پکڑ کر روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے وہ نتائج کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے یہ چیز ہے جو خدا پر اعتماد اور توقل کا جذبہ پیدا کرتی ہے یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے اور خدا پر یقین اور اعتماد بھی رکھنا ہے دونوں پہیے ضروری ہیں اس کے بغیر ایمان کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی اگر ہم محض توقل اور اعتماد کیا راستہ اختیار کر لیں تو وہ بھی خدا کا مطلوب راستہ نہیں ہے اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اس کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہم اپنی عقل اور سمجھ کو کام میں لاتے ہوئے تدبیر کریں کوشش کریں تو وہ بھی ہمیں کرنی ہے ہم ہاتھ توڑ کر نہیں بیٹھ سکتے پھر بھی رزق ہمارے پاس نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تقدیر یہ لکھ رکھی ہے کہ تم محنت اور کوشش کرو گے تو میں حسب ضرورت اور حسب حکمت اس میں نتائج پیدا کرتا رہوں گا اصل امتحان حق پر چلنے کا ہے اصل امتحان اخلاقی زندگی کا ہے اس پر قائم رہنے کا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے معاملات تدبیر و حکمت کے ساتھ چلائے جائیں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے نتائج ہمارے حق میں نکلیں گے نہیں چاہے گا اس کی مسئلہت ہوگی تو وہ کسی اور پہلو سے ہماری مدد فرمائے گا اس اعتماد اور توقع کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ہر وقت خدا کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں جب جب ہم کوئی تدبیر کریں تو اس میں خدا کی مدد طلب کریں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کیا کلمہ ہے یہ کلمہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی سوچا کرنے کے لیے ہم نے خدا کا سہارہ ڈھونڈا ہم نے کہا ہم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں یہ خدا پر اعتماد اور خدا کے اوپر توقع اور خدا کے سہارے کی تلاش کا کلمہ ہے اسی سے ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے تدبیر کو کامل نہیں سمجھتے ہم خدا کی مدد اور انعیت کے بغیر کسی کام کو نتیجے تک پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی اعتماد اور اسی توقع کو سمجھنے کی توفیق کا طرف ہمائے اور اسی کے مطابق اپنے زندگی کے منصوبے بنانے کا طریقہ سمجھائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين باتپرین موسیقی